بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج انتیس اپریل بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو ہمیشوز کے حوالے سے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف کاروائی شروع کر دی گئی ہے اور یہ گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھائی ہے الیکشن کمیشن کے سینئر موسٹ افسر نے یہ ریفرنس جو ہے اہلی ریفرنس اور آمدن سے زیادہ اساسوں کا ریفرنس اس پر کاروائی شروع کی ہے اور یہ بیسی کے لیے ایک لاوہ تھا جو پک رہا تھا بہت عرصے سے سکندر سلطان راجہ کے خلاف جو الیکشن کمیشن کے اپنے افسران ہیں وہ دکھی تھے کیونکہ آؤٹ آف دی وی جا کے غلط طریقے سے اور جو سینئورٹی کا ایک قانون ہے اس کو ان کی جانب سے ہمیشہ اس کی خلافرزی کی گئی اور اپنے مرضی کے لوگوں کو بڑے عہدوں پر بٹھا دیا گیا اور جو سینئر تھے وہ جونئر عہدوں پر تھے اور جو باہر سے آتے تھے ان کو ڈریکٹ عہدوں پر بٹھا دیا جاتا تھا اب دو ایسے افسران ہیں جن کی تائیناتی کا الزام لگایا گیا ہے کہ یہ تائیناتی آپ نے پیسے لے کے کی ہے اور دوسرا سیکٹری الیکشن کمیشن کو سینئر افسر نے خط لکھا ہے اور یہ وہی معاملہ ہے جو قاضی فعیسہ صاحب والا معاملہ ہے اور خط لکھا گیا اور کہا گیا ہے کہ آپ یہ یہ تفصیلات دیں سکندر سلطان راجہ کے حوالے سے چونکہ ریفرنس سپریم جوڈیشنل کانسل میں دائر ہو رہا ہے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ان کی جانب سے ڈاکومنٹس مانگے گئے ہیں اٹھائیس کا یہ اٹھائیس کل کی یہ جو درخواستیں ہیں اور اس میں تو دا سیکٹری الیکشن کمیشن اپوائنٹمنٹ آف دی مسٹر زفر اقبال حسین اور مسٹر منظور ملک ایز سپیشل سیکٹری ایڈیشنل سیکٹری ایڈمن الیکشن کمیشن پاکستان دیر سر ایٹیس ریکویسٹر دی دی اسٹیبلشمنٹ دی دی اسٹیبلشمنٹ می بی دیریکٹد وید انٹیمیشن تو دا انڈر سائن تو پروائیڈ آ فالوینگ ڈاکومنٹس تو دی انڈر سائن آر ایز اتھائیس ریپریزنٹیٹیو لے ٹیسٹ بائی می فائیو ٹو تھوزن ٹونٹی تھری آباوٹ دی کیپشن آفیسر کہ ان جو اوپر جن افسران کا نام آیا ان کے بارے میں تفصیلات دی جائیں یہ ارفان کا اثر ہے یہ ڈسٹریک الیکشن کمیشنر ہے فیصلہ باد کا اس کی جانب سے یہ کاروائی شروع کی گئی ہے اب اس میں سیکٹری الیکشن کمیشن کو کہا گیا ہے کہ یہ جو دو افسران ہیں ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے زفر اقبال کی اور منظور ملک کی ایز سپیشل سیکٹری اس کی تفصیلات دی جائیں اس میں نوٹفکیشن آف ریٹائرمنٹ آف میسٹر زفر اقبال حسین فرامدہ الیکشن کمیشن وہ مانگا گیا ہے نوٹفکیشن آف ریٹائرمنٹ آف منظور ملک فرامدی فیڈرل گورنمنٹ وہ مانگا گیا ہے کوپی آف دی ایڈوٹائزمنٹ پبلشن دی نیشنل نیوز پیپر فاردی ویکنسیز اناؤنس اس کو وہ مانگی گئی ہیں سی ویز آف مسٹر زفر اقبال حسین اور مسٹر منظور ملک وائل اپلائنگ فار اپوائنٹمنٹ تو دا پوست کی کوئی سی وی کوئی آہ ایڈوٹائزمنٹ کو اشتہار کچھ ہوا یا اپنی مرضی سے ہی اپنے مرضی کے لوگوں کو بغیر پروسس پورا کیا ہے ان کو عہدوں پر لگا دیا گیا نوٹفکیشن آف مسٹر زفر اقبال حسین اور مسٹر منظور ملک ریلیٹنگ تو دیئر ری ایمپلائیمنٹ سندہ الیکشن کمیشن پاکستان وہ پہلے ملازم تھے وفاق کے ان کو آپ نے الیکشن کمیشن میں ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد عہدے دیئے ہیں تو اس کی ساری تفصیلات دی جائیں اور یہ تفصیلات اس وجہ سے دی جائیں کیونکہ اس میں جو ریفرنس فائل کرنا ہے اس میں یہ ساری چیزیں میں نے دینی ہیں سپریم جوڈیشن کانسل کو کہ کس طریقے سے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ اپنے عہدے کے ساتھ کھلوار کرتا رہا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ریفرنس دائر کروائے گئے جسٹس مظاہر نکوی صاحب کے خلاف ریفرنس دائر ہوئے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت ساری بہت ساری کاروائیاں ہوتی رہیں بہت سارے معاملات چلتے رہے لیکن آئین اور قانون کے مطابق چیزیں ہمارے سپریم جوڈیشل کانسل میں نہ ہوئی اور سپریم جوڈیشل کانسل بجائے اس کے جو اس طرح کی جھوٹی درخواستیں کمپلینٹس شکایات وہ کر رہے تھے ان کے خلاف کو کاروائی کی جاتی ایسا کچھ نہ ہوا اب ہوا کیا کہ آج ایک اور سندھ ہائی کورٹ بار کی جانب سے بھی جسٹس مظاہر نکوی کے خلاف ایک ریفرنس دائر کر دیا گیا اب یہ وہ سارے لوگ تھے جو ایریلیونٹ تھے جب آپ کے ادارے کا کوئی شخص میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی سینئر جج ہے اس کے خلاف ریفرنس اس کا جونئر جج وہ دے دے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ادارے کے آدمی نے جو ان کے گھر کا بھیدی ہوتا ہے جس کو ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے جب وہ ریفرنس دائر کر دے تو اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے اور یہی ایک اور میرے خیال میں اور یہ بہت عرصے سے الیکشن کمیشن کے جو افسران ہیں وہ انتہائی تکلیف میں تھے کیونکہ اس طرح کی جو بھرتیاں کی جاتی تھی یہ ہمیشہ جو ہے وہ منمانیاں کی جاتی تھی اور جونئرز کو سینئرز کو جونئرز رکھا جاتا تھا اور باہر سے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے جو ان کے اپنی مرضی کے تھے یا ان کی مطابق چلتے تھے ان کو لگایا جا رہا تھا جس کی وجہ سے ایک لعبہ تھا جو پک رہا تھا الیکشن کمیشن میں اور بلاخر یہ بہت بڑی بڑی ہمت والی بات ہے کہ ڈسٹیک الیکشن کمیشنر نے یہ جو اتنی بڑی گساخی کی ہے دوسری جانب جو دوسرا خط ہے اس میں یہ سیکرٹری الیکشن کمیشن کو ہے اللیگل اپوائنٹمنٹ آف مسٹر عمر احمد خان سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان اب مذہب کی بات یہ ہے کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن کو ہی آہ یہ کہا ہے کہ جی آپ کی جو اپوائنٹمنٹ ہے یہ اللیگل ہے اور یہ سکندر سلطان راجہ نے جو آپ کی اپوائنٹمنٹ کی ہے یہ درست نہیں ہے پرائمہ فشائے مسٹر عمر احمد خان یہ وہ عمر احمد خان ہے جس نے بواہ چودری کے خلاف مقدمہ درج کروایا تھا وہ منشی کہنے کا عمر احمد خان is neither eligible or not lawful appointed as secretary election commissioner باکستان hence i intend to assail his appointment it is therefore requested that do establishment may be directed with intimation to the undersigned to provide the following documents to the undersigned or his authorized representative latest by 5th May 2023 5th 2023 تک یہ فرام کی جائے notification of retirement of عمر حمد خان from the federal government copy of the advertisement published in the national newspaper for the vacancy announcement cv of Mr. Umar Hamid خان while applying for appointment to the post and notification of Mr. Umar Hamid خان as secretary election commission of Pakistan یہ ساری تفصیلات جو secretary election commission ہے اس کی appointment ہے وہ غیر قانونی ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ district election commissioner فیصلہ آباد کہہ رہا ہے اس وجہ سے انہوں نے پہلے دو افسران پھر یہ تیسرا جو secretary ہے اس کی تفصیلات مانگی ہیں وہ special secretary تھے یہ secretary election commission ہے اور پھر آ گیا معاملہ سکندر سلطان راجہ کا detail میں ساری چیزیں مانگی گئی ہیں secretary election commission reference against Mr. سکندر سلطان راجہ چیف election commissioner آپ پاکستان کہ جی جو ان کے خلاف reference ہے سپریم judicial council میں وہ اس کا subject ہے it is stated while adopting the arguments funded by Mr. Adnan Bashir regional election commission cohort I intend to assail the appointment of Mr. سکندر سلطان راجہ before the Supreme judicial council of پاکستان allegedly inter earlier due to the additional points کہ جی جو Adnan Bashir ہے regional election commissioner کو ہٹ ہے اس کی جانب سے جو پہلے جو سوالات اٹھائے گئے ہیں اور ان کی جانب سے جو چیزیں ان کو ساتھ رکھتے ہوئے میں ان کے خلاف جا رہا ہوں ان points کو second کرتے ہوئے میں کچھ additional points اٹھا کے سکندر سلطان راجہ کی جو ان کو عہدے سے ہٹانے کے لئے جا رہا ہوں سپریم جوڈیشل کانسل میں سکندر سلطان راجہ پروپرٹی ڈیلر بان چکا ہے پروپرٹی کا کاروبار کرتا ہے سرگودہ لہور اور اسلام آباد میں ریال سٹیٹ کے بزنس میں ملوث ہے اس وجہ سے میں ان کے خلاف جا رہا ہوں جو عدالت میں جو جو سپریم جوڈیشل کانسل میں دوسرا یوزنگ انڈو انفلینس فار گیٹنگ لکریٹ پوسٹنگ فار ایکسٹینڈ فیملی آف بیروکریٹس کہ انہوں نے جو انڈو انفلینس استعمال کرتے ہوئے انڈو انفلینس وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی عہدے پر بیٹھے ہیں اور آپ اس عہدے کے ساتھ نہیں تھا تو اس پر وہ کہا گیا ہے جو آپ نے جو فیملی کو آپ نے بڑے عہدوں پر لگوایا ہے اس کو اس میں بنایا گیا ہے یہ گراؤنڈ ہے کہ جی فیملی کو بیروکریسی کے بڑے عہدوں پر بٹھایا گیا ہے سپریم گوڑا پاکستان ریلیٹنگ گلام محمود ڈوگر کیس کہ سپریم گوڑا پاکستان کی بدلیت کی گئی ہے اور زبانی کلامی سکندر سلطان راجہ کو ہٹایا ہے اس میں جو سپریم گوڑ کی ابزرویشن ہے وہ بھی میں اس کو بطور گراؤنڈ سپریم جوڈشل کانسل میں لے کے جا رہا ہوں اور اس پاکستان اور عوام پاکستان کا پیسہ اڑایا جا رہا ہے جو ان کی ذمہ داری بنتی تھی انتخابات کروانا وہ انتخابات نہ کروا کے انہوں نے یہ ناکام ہو گئے ہیں کہ آئین پر آئین کی پاسداری کرتے اور آئین پر عمل درامت کرتے اس وجہ سے یہ مختلف گراؤنڈ لکھی گئیں جو آئین پاکستان ہے اس کی پاسداری نہیں کہ آپ نے الیکشن کمیشن کے اندر جو اختیارات کا نجاز استعمال کیا یہ وہ چیز ہے جس پر الیکشن کمیشن کے بہت سارے افسران ہیں جو نام نہیں لیتے یا ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں بیک پہ رہتے ہیں ان کو اپنی نوکری عزیز ہے نوکری بچانے کے لیے اور وہ کوئی ان کے سامنے آنا نہیں چاہتا اس وجہ سے وہ خاموش ہیں لیکن وہ بہت زیادہ اس معاملے میں تکلیف ہے کیونکہ بہت زیادہ ہے نجاز جو اختیارات کا استعمال ہے جو جو جرنل الیکشن ہیں ان کو خراب کرنے کے لیے یا اس میں دھاندلی کے لیے جو الیکشن کمیشن ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اور اس میں جو چیزیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں الیکشن کے اندر سے ایسے اقدامات اٹھایا جا رہے ہیں جو جرنل الیکشن کو انفلونس کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے اور وہ آپ جانتے ہیں وہ کس کے حق میں ہوں گے یہ سارا کرتے ہوئے سیکل to the above i requested that dd establishment may be direct within to the undersigned to provide the following documents to the undersigned are his authorised representative latest by 5th May 2023 statement of assets and liabilities furnished by Mr. سکندر سلطان راجہ while entering into the office of the chief election commissioner کہ election commission کا chief benna تھا اس وقت ان کے پاس کیا تھا minutes of dd wup meetings in the financial year 223 وہ مانگی ہے copy of the service rules in election commission by March 31 2023 along with amendments to that seniority list of election commission officers from BS 17 to 21 اہز March 31 2023 تک وہ مانگی گئی ہے اور اس کے علاوہ جو باقی جو details ہیں وہ مانگی گئی ہیں عرفان کوسر district election commissioner نے یہ سارا کچھ مانگا ہے اور اس میں کس کس کو یہ بھیجائے copy forward for information to the principal staff officer to the president of Pakistan director to the cc and staff officer to the secretary election commission of Pakistan ان کو بھی جب آپ سپریم judicial council کو direct اس کی copy بجوار ہیں information کے لئے صدر پاکستان کو بجوار ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بقاعدہ طور پر نحلی کی کاروائی شروع شروع کر دی گئی اور بڑے سخت قسم کے الزمات لگا گئے ہیں اور یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اندر سے ایک سینئر افسر اٹھے ہیں اور انہوں نے سکندر سلطان راجہ کے خلاف اتنی حمد دکھائی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ آگے کیسے چلتا ہے جتنی محنت کے ساتھ اور ہر چیز کو الگ الگ دیکھتے ہوئے جو فیصلہ باد کے جو انہوں نے محنت کی ہے امید کرتے ہیں کہ وہ اس سارے غیر قانونی جو دھندا جاری ہے اس کو روکنے میں اور اس کی تدارک میں وہ کامیاب ہوں گے اللہ پاک پاکستان کامیون اصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد